بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بے مثال کان فرنس خطہ پیر پنچال میں قسط نمبر آٹھ احکر اس کان فرنس میں شرکت کے حوالے سے بانڈی پورا سے کوئی صبح کے ساڑھے چھے بجے نکلا دس بجے سیدھے پنجورہ شپیاں جا پہنچا جہاں اس کان فرنس میں شمولیت کے لئے ایک قافلہ رکا ہوا تھا ہماری اس قافلے کے امیر اور صدر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب صحیفی تھے مولانا مفتی حکیم شفیق صاحب قاسمی کے در دولت پر ناشتہ کر کے ہمارا یہ قافلہ کوئی پونے گیرہ بجے یہاں سے روانہ ہوا الحمدللہ حالات خوشگوار تھے اور موسم بھی ٹھیک تھا اور مغل روڑ سے ہمارا یہ سفر تائی ہوا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات مگر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جس سے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر فلک بوس پہاڑ بہتے پانی کی چھوٹے اور بڑی نہریں ننگے پہاڑوں کے ننگے ٹیلے دور دور تک انسانی آبادی کا نام اور نشان نہیں یعنی نہ کہیں آدم اور نہ کہیں آدمزاد بہت ہی بھاری بھاری چٹانے جہاں کہیں ایسے ازہد دل فریب مناظر دکھائی دیتے تھے تو ہمارے امیر کافلہ اہل کافلہ کو روکتے خود بھی ان مناظر کی اکس بندی کرتے اور اہل کافلہ بھی میرے سوا ان کے تشریر کشی کر دے تھے اور برمحل کسی نہ کسی اردو یا فارسی یا پھر عربی شہر بھی ہمیں سناتے تھے ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز راہ میں پتھر کی ٹگڑو نے دیا پانی مجھے کہیں کہیں اتر کر چائے پانی اپنے لواز مات کے ساتھ آپ ہم سب ہوں کی ضیافت فرماتے تھے اپنے مشاہدات واقعات اور سفر کے احوال بھی سناتے رہتے تھے اس طرح یہ سفر جو ایک خالص علمی اور دعوتی سفر تھا یہ سفر ہمارے لئے تفریح قلوب اور تفریج قروب کا بھی باعث بنا ساتھیوں میں بڑی بشاشت تھی کسی کو نہ تھکاوٹ نہ کہیں رکاوٹ نہ کوئی تکلف حائل تھا حتیٰ کہ نماز زہر ما زہرانہ و قیلولہ سرنکور سے بہت آگے کسی خوش نصیب ڈاکٹر محمد حنی صاحب کے در دولت میں تی ہوا جو پڑات گاؤں کے رہنے والے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو بہت آگے جا کر نماز اثر پڑھی اتنے میں کسی صاحب غالباً محمد زمان صاحب ان کا نام ہے حرموتا ان کے یہاں اترے چائے پانی سے انہوں نے توازو کی پھر ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا شروع سفر میں ہی عزیز القدر جناب مولانا حافظ ارشاد صاحب بلالی ہرنی گلہوتا گلہوتا نامی بستی میں جو ایک مدرسے کے ماشاءاللہ محتمم بھی ہیں ان کا تقاضی تھا محض دعا کے لئے رکھنا تو نماز مغرب سے پہلے پہلے مدرسہ دعوت الحق گلہوتا ہرنی کے سہن میں کھڑے کھڑے دعا امیر کافلہ نے فرمائی اس کے بعد کوئی ساڑھے سات بجے اہم منزل آشنا ہوئے اور ہمیں مدرسے سے متصل ایک ہمدرد کے مکان کی دوسری منزل میں ٹھہرنے کو کہا گیا ضروریات اور نماز وغیرے سے فارغ ہو کر ہم اس سمینار کی پہلی نشست میں شریک ہوئے جو عشاء کی قدر تاخیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر نعم ہے انشاءاللہ تعالی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ